تو آمابی پارٹی نے اپنا کیمپین لانچ کر دیا ہے لوگ صبح چناؤں سے ٹھیک پہلے اب کندر سرکار اپنا اگلا قدم بڑھانے جا رہی ہے یعنی سی اے اے قانون کو لے کر ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ جلدی ہی لانے کی تیاری ہو رہی ہے سرکار نے دیش میں ناغرکتہ سنشودھن ادھنیم 2019 یعنی سی اے اے لاغو کرنے کی ساری ضروری تیاریاں پوری کر لیا اس کی گوشنا گریہ منتری امیل شاہ نے ابھی پچھلے مہینے ہی کی تھی اس قانون میں دوسرے دیشوں سے آنے والے گیر مسلم ناغرکوں کو بھارت کی ناغرکتہ دینے کی بات کہی جا رہی ہے گریہ منتری نے اس قانون کو لے کر کہا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس سے کسی بھی بھارتیے کی ناغرکتہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا میں اپنی پرسنل بات چاہتا ہوں مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہنڈیڑ پرسن راجنیتی کرن کیا جا رہا ہے اور صرف وڈ کی راجنیت ہے اس طرح کے قانون سے بھارت میں مسلمانوں کو بھروت نہیں کیا جا سکتا ہے لوگوں کو جاگرکتہ اس پہ آنا چاہیے کہ اصل میں سی اے نارسی ہے کیا سی اے قانون کو لے کر ایوڈیا کا مسلمان کیا سوچ رہا ہے وہ اس کی بشے میں کیا جانتا ہے اس پر ایک چرچہ کی گئی ہے جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ سی اے نارسی کو لے کر کے گورنمنٹ جو ہے وہ لاغو کرنے کے لیے ایک بار پھر سے جو ہے وہ گورنمنٹ نے گرہ منتری جی نے کہا ہے اس کو لے کر کے جو ہے وہ مسلم سمدائے میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ ایک طرح سے دھرمیت طریقے سے ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ اس میں ایکچول ہے کیا ہے اور اس پہ کیا ہونے جا رہا ہے اس طرح کے قانون سے بھارت میں مسلمانوں کو بھروت نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ بڑے بڑے نیتا لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو لیا جائے گا ان کو لیا جائے گا ان کو چھوڑا جائے گا ان کو لیا جائے گا میں ان لوگوں سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ جو 1947 کے بعد جو ہمارے دیش کے ناغرک کل تھے وہ ہمارے دیش کے ناغرک آج بھی ہیں جدی کسی کارانواز ہمارے دیش میں اسی چھتا کا بھاو بہت زیادہ رہا جو آج تک ہم نے اکباروں میں یا اپنے بڑوں سے پوچھا سنا تو اس میں یہ ہوا کہ مسلم کے علاوہ جتنی بھی اور ہیں انہی کو ناغرکتہ دی جائے گی اور اس سے مسلم کو کوئی آپتی نہیں اور نہ اس سے کوئی کسی کا ناغرکتہ جانے والا ہے جو یہاں کے ناغرکتہ جو باہری آئے ہیں چاہے وہ اسی بھی جاگ کے ہوں تو مسلم کو چھوڑ کے باقے کو وہ ناغرکتہ ملی دیش میں سب کی ناغرکتہ سب لوگ یہ محسوس کریں اور اس پر غرب کریں کہ ہم ہم دستان کے نواسی ہیں اور نواسی رہیں گے اس میں سیٹیزن صرف ہماری چھینی نہیں جائے گی کوئی بھی سیٹیزن چھینی کا جہاں سوال پیدا ہوتا ہے جیسے آسام ہے بنگلال ہے جہاں یہ کہتے ہیں یہ بنگلہ دیسی ہیں اور جہاں کہتے ہیں پاکستانی ہیں سب سے پہلے سوال ہی ہوتا ہے کہ ان کو لائے کیوں آپ میرا اپنا ماننا ہے کہ گورنمنٹس کو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو جاگرتہ اس پر آنا چاہیے کہ اصل میں سی این آر سی ہے کیا سی این آر سی میں کس طرح کے ڈاکمنٹس دیکھے جائیں گے یا کس طرح پلائی کیا جائے گا یا کیا فالوگ ہو گئے کن لوگوں کے لیے یہ ہے یا ویدیش سے آئے ہوئے جو بورڈر سے اندر آ گئے ہیں یا کچھ ہے جو انڈینس نہیں ہیں یا کسی روزگار کے تھو آئے تھے پھر واپس نہیں گئے کئی شیڈل لے لیا یا اس طرح کیا ہے اس کے بارے میں جاننا وہ ٹارگٹ جو ہے وہ دیدرے یہ گورنمنٹ نے بھی شاید اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ مسلم کو یہ لگا کہ سب میرے لیے لائے جا رہا ہے اور مسلم میں بھی جو ایسی پارٹیاں تھیں جن کو جو ہے مسلم ڈبائنگ کی راجنیت کرنی تھی یا مسلمان کو انہوں نے بھی بڑھ چڑ کے اس پر ڈرانے کا کام کیا کہ مسلمانوں کو کہ نہیں نہیں آپ نکال دیے جائیں گے آپ کچھ ساتھ یہ ہو جائے گا اس سن کا پیپر چیک ہونا چاہیے سن کا پیپر ہونا چاہیے اس طرح کی بہت سے پرامیت چیزیں لائی گئی ہیں سرکار کی نیتی میں کوئی کمی نہیں ہے یہ ہر سمیں ہوا ہے کہ ہمارے دیس میں کوئی باہری آدمی نہ آپ آوے یہ ہمارا گھر ہے پریوار ہے اس کو سرکشت رکھنا صاف رکھنا ہماری جمعہ داری ہے یہ بھارت کے ہر ناگرک کی جمعہ داری ہے اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے دیکھا جائے نرسی اور فی اے تو یہ ہر گاؤں ہر سہر ہر گھر میں ہونا چاہیے کانون میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن کچھ چند لوگوں میں برائی ہے اس چیز کو اگر سرکار صدھا لے تو یہ کانون مجھ کو لگتا ہے صحیح ڈھنگ سے لاغو بھی ہو جائے گا اور اس پہ کارے بھی ہو جائے گا اور اس کانون کے تحت لوگوں میں تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ سرکار کا کانون کچھ کہتا ہے اور لوگوں کی جوان کچھ کہتی ہے اگر کوئی اُب دیش ہے اس کا کہ جو پاسٹیب ہو گورن ملک کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جنتا کے لیے تو اس کو اجاگر کرنا چاہیے اس کو پبلک میں بتانا چاہیے سمجھانا چاہیے جو بھرانتیاں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے اب مجھے اس سے کوئی خوب نہیں میں اپنی پرسمنل بات چاہ داؤں مجھے اس سے کوئی خوب نہیں وہ انارسی بھی لائیں گے تو ہمیں کوئی خوب نہیں ہاں یہ ہے کہ یہ میرا تیش ہے مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میں رام کے دیش میں ہوں اور بھارت میں ہوں جہاں مانوتا اور ہمارے بھائی چارہ ہے ہم وہی کے باسندے ہیں یہ میرا خود اپنا ایک جاتی وہ ہے ہندیڑ پرسن راجنیتی کرنکے جا رہا ہے اور صرف اوٹ کی راجنیت ہے اوٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں ستہ ساسند پر بنے رہنا چاہتے ہیں اور جنتہ کا اوٹ پر انکرنا چاہتے ہیں یہاں کے مسلمانوں کا کہنا ہے سرکار کوئی بھی کانون لائے انہیں ان سے کوئی آپتی نہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے ان کے سماج کا بھی بشوات جیتا جائے ان کا بشوات حاصل کیا جائے سرکار دورہ لائے گا کانون سی ہے اگر اس میں کسی طریقے کا راجنیتی کرنڈ نہیں ہے تو اس کا سواگت ہمارے سماج دورہ کیا جائے گا